بھگواتی تلسی کی کتھا ایک بار دیوراج اندر دیو گروہ گرشپتی کے ساتھ بھگوان شیو کا درسن کرنے کے لاز گئے مہادیو نے دونوں کی پرکشہ لینی چاہی اس لیے روپ پدل کر عبدود بن گئے ان کے شریر پر کوئی وستر نہ تھا ان کا شریر جلتی ہوئی اگنی کے سمان دھدک رہا تھا اور اتینت بہن کر نجر آتے تھے عبدود دونوں کے راستے میں کھڑے ہو گئے اندر نے ایک ویچتر پروش کو راستے میں کھڑے دیکھا تو چوک گئے اندر کو دیوراج ہونے کا گروہ گھیرنے لگا انہوں نے اس بہن کر پروش سے پوچھا تم کون ہو بھگوان شیو ابھی کے لاز پر ویراج رہے ہیں یا کئی بھرمن پر ہیں میں ان کے درسن کے لیے آیا ہوں اندر نے کئی پرسن کیے لیکن وہ پروش یوگیوں کے سمان مون ہی رہے اندر کو لگا کی ایک سادھارن پرانی ان کا اپمان کر رہا ہے ان کے من میں دیوراج ہونے کا اہمکار اپجا جو کرود میں بدل گیا اندر نے کہا میرے بار بار انورود پر بھی تو کچھ نہیں بول کر میرا اپمان کر رہا ہے میں تجھے ابھی دنڈ دیتا ہوں ایسا کہہ کر اندر نے وجر اٹھا لیا بھگوان شیو نے وجر کو اسی سمیں ستھنبت یعنی جڑ کر دیا اندر کی بہاں اکڑ گئی بھگوان عبدود کرود سے لال ہو گئے برسپتی ان کے چہرے پر آئی کرود کی جوالہ کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ایسا پرچند سوڑو مہادیو کے اتریکت کسی کا نہیں ہو سکتا برسپتی شیو اسٹوٹک آنے لگے انہوں نے اندر کو بھی مہادیو کے چڑنوں میں لٹا دیا اور بولے پربو اندر آپ کے چڑنوں میں پڑے ہیں آپ کے سرناغت ہیں آپ کے للاٹ سے پرکٹ اگنی انہیں جلانے کو گڑ رہی ہے ہم سرناغتوں کی رکشہ کریں برسپتی نے ونتی کی پربو بھگتوں پر آپ کی شدا کرپا برستی ہے آپ بھگت وچل اور سرسرمرت ہیں آپ اس تیج کو کہیں اور ستھان دیں تاکہ اندر کے پرانوں کی رکشہ ہو بھگوان رودر نے کہا برسپتی میں تم پر بہت پرسند ہوں اندر کو جیوندان دینے کے کارن تمہارا ایک نام جیو بھی ہوگا میرے تیسرے نیتر سے پرکٹ اس اگنی کا تاک دیوتا سین نہیں کر سکتے اس لئے میں اس کو بہت دور چھوڑوں گا مہادیو نے اس تیج کو ہاتھ میں دھارن کر سمودر میں پھیک دیا وہاں پھیکے جاتے ہی بھگوان شیو کا ویہ تیج تتکال ایک بالک کے روگ میں پرورتیت ہو گیا شندو سے ادبو ہونے کے کارن اس کا نام سندو پتر جلندر پرسید ہوا جلندر جس کا نام سنکھ چوڑ بھی ہوا شیو کے تیج سے اتپن ہوا تھا اس کارن پرم سکتیوں سے سمپن تھا وہاں دیو سے بھی جیادہ سکتیوان تھا وہاں اس تیج سے پیدا ہوا تھا جو اندر کو سمافت کرنے والا تھا اس لئے پسوروں نے اسے اپنا راجہ بنایا او دوت روک میں یہاں لیلا کرنے کے بعد مہادیو انتردان ہو گئے اندر کے گرو کا بھنجن بھی ہوا اور بھگوان کے درسن بھی ہو گئے تلسی سے جوڑی ایک کتھا بہت پنچلی تھے سریمد دیوی بھاگوت پروران میں ان کے اترن کی دیویا لیلا کتھا بھی بتائی گئی ہے ایک بار شیو نے اپنے تیج کو سمندر میں پھیک دیا تھا اس سے ایک مہات تیجسوی بالک نے جنم لیا یہ بالک آگے چل کر جالندر کے نام سے پراکرمی دیتے راجہ بنا اس کی رازدھانی کا نام چلندر نگری تھا دیتے راج کال نیمی کی کنیا ورندہ کا ویوا جالندر سے ہوا جالندر مہاراکشش تھا اپنی ستہ کے مد میں چور اس نے ماتا لکشمی کو پانے کی کامنا سے ید کیا پرانتو سمندر سے ہی اتپن ہونے کے کارن ماتا لکشمی نے اسے اپنے بھائی کے روپ میں سوئکار کیا مہا سے پراجیت ہو کر ویدیوی پاروتی کو پانے کی لالسہ سے مہا دیو سے یود کرنے لگا دیوی پاروتی نے کردھ ہو کر سارا ورطانت بھگوان وشنو کو سنایا جالندر کی پتنی ورندہ آتین پتی ورطہ شتری تھی اسی کے پتی ورط دھرم کی سکتی سے جالندر نہ تو مارا جاتا تھا اور نہ ہی پراجیت ہوتا تھا اسی لیے جالندر کا ناش کرنے کے لیے ورندہ کے پتی ورط دھرم کو بھنگ کرنا بہت جروری تھا اسی کارن بھگوان وشنو رشی کا ویس دھارن کر ون میں جا پہنچے جہاں ورندہ اکیلی بھرمن کر رہی تھی بھگوان کے ساتھ دو مایاوئی راکسس بھی تھے جنہیں دیکھ کر ورندہ بہبیت ہو گئی رشی نے ورندہ کے سامنے پل میں دونوں کو بھسم کر دیا ان کی سکتی دیکھ کر ورندہ نے کیلاس پروت پر مہادیں کے ساتھ یود کر رہے اپنے پتی جالندر کے بارے میں پوچھا رشی نے اپنے مایا جال سے دو وانر پر کٹ کیے ایک وانر کے ہاتھ میں جالندر کا سیڑ تھا تتھا دوسرے کے ہاتھ میں دھڑ اپنے پتی کی یادے ساتھ دیکھ کر ورندہ مرچھت ہو گئی ہوس میں آنے پر انہوں نے رشی روپی بھگوان سے ویلٹی کی کیوہ اس کے پتی کو جیویت کرے بھگوان نے اپنے مایا سے انہیں جالندر کا سیڑ دھڑ سے جوڑ دیا پرنتو سویم بیویے اسی سریر میں پریش کر گئے ورندہ کو اس چھل کا جرہ آباس نہ ہوا جالندر بنے بھگوان کے ساتھ ورندہ پتی ورندہ کا ویوار کرنے لگی جس سے اس کا ستیتو بھنگ ہو گیا ایسا ہوتے ہی ورندہ کا پتی جالندر یود میں ہار گیا اس ساری لیلہ کا جب ورندہ کو پتا چلا تو اس نے کردھ ہو کر بھگوان وشنو کو سیلا ہونے کا سراب دے دیا تتھا سویم ستی ہو گئی جہاں ورندہ بسم ہوئی وہاں تلسی کا پودا ہوا بھگوان وشنو نے ورندہ سے کہا ہی ورندہ تم اپنے ستیتو کے قارن مجھے لکسمی سے بھی ادھک پریہ ہو گئی ہوئی اب تم تلسی کے روح میں صدا میرے ساتھ رہو گی جو منوشے بھی میرے سالیگرام کے ساتھ تلسی کا عیقہ کرے گا اسے اس لوک اور پرلوک میں پیپل یش پرابت ہوگا جس گھر میں تلسی ہوتی ہے مہایم کے دودھ بھی اسمیں نہیں جا سکتے گنگا وینرمدہ کے جلس میں اس نان تلسی کا پوجن برابر مانا جاتا ہے چاہے منوشے کتنا بھی پاپی کیوں نہ ہو مردیو کے سمیں جس کے پران منجری رہی تلسی اور گنگا جل انکھ میں رکھ کر نکل جاتے ہیں وہے پاپوں سے مخت ہو کر بیکھنٹ دھام کو پرابت ہوتا ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیا والو